موسیقی موسیقی تمامی دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاتھ فن میں سرشام دید اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درد و سلام اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دین حق کے ساتھ مبعوض فرمایا اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار اور آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع سے فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں میں سب اس سے پہلے تصدیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنایا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمائی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ہر اس عمر اور قول کی تصدیق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عقد سے جاری ہوا یا وہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضہ ودی اللہ وطالہ ان نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا لغب صدیق اللہ تعالی نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فرزائل بیان سے باہر ہیں اور آپ کی دین اسلام کے لئے جتنی بھی خدمات ہیں اس کے متعلق بھی اللہ تعالی خود بہتر جانتا ہے جیسا کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق فرمایا تھا کہ میں نے سب انسانوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا مگر ابو بکر صدیق کے انسانوں کا بدلہ اللہ تعالی فد دے گا حضرت سیدنا ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابو بکر نمازوں اور روزوں کی وجہ سے افضل نہیں بلکہ اس طبیعی محبت کی وجہ سے افضل ہیں جو ان کے علم میں میرے لئے موجود ہیں حضرت سیدنا ابو بکر بن عباس اور یہ اللہ تعالی عنہماں سے مرنی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اور ابو بکر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل اور منعقب بے شمار ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک تیبات دی کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل اور ان کے واقعات بیان کرتے رہیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل ان کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کی سیرت کے مختلف پہلوں سے آوا ہوں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اللہ تعالی کی بارگاہ میں انتجا ہے تو اس آجز کی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں سچا پکہ مسلمان بننے کی توفیق ادا فرمائیں آمین ناظرین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں اور معلومات کے لئے نیچے ریڈ بٹرن پر دبا کر ہمارے چینے کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور پارٹ ٹو کے لئے نیچے کمینٹ بھی پارٹ ٹو ضرور لکھیں انشاءاللہ تو یہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ یہ ملیں گے